آج در دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ ہے مندروں کے اندر دشکرم کے معاملے لگاتار سامنے آ رہے ہیں پچھلے دنوں اتر پردیش کے بدائیوں میں تین جنویر علی کو ایک معاملہ سامنے آیا تھا جب پجاری اور اس کے ساتھیوں نے مل کر کے پیتالیس سال کی ایک مہیلہ سے جو کہ آنگن واری کی سہایہ کارکرتہ ہوا کرتی تھی اس کے ساتھ دشکرم کیا تھا اس کی ہتھیہ کر دی گئی تھی اس کے بعد پجاری فرار ہو گیا تھا اب ایک اور نیا معاملہ سامنے آیا ماتر پانچ روز کے بعد ہی سات جنوری یعنی کہ گروار کے روز ایک اور نیا معاملہ ہوا جو اب جا کر کے سوشل میڈیا میں آیا ہے معاملہ ہے تمل نادو کا جہاں پر ایک ودھوہ مہیلہ کو مندر میں اندر گھسیٹ کر کے لوگئے دو ویہک تھی وہ بھی چاکو کی نوک پر اس کے بعد اس کے ساتھ دشکرم کیا اور دشکرم کرنے کے بعد اس کو وہیں پر پڑا چھوڑ گئے معاملہ ہے تمل نادو کے ناغ پٹی نمکہ وہاں پر ایک مزدور مہیلہ تھی جو کہ ودھوہ تھی اس کو دو لوگوں نے پہلے فالو کیا اس کے بعد اس کو چاکی کی نوک پر مندر کے اندر گھسیٹتے ہوئے لے گئے اس کے بعد مندر کے اندر دشکرم کیا گیا اور اس کو بے ہوش حالت میں وہیں پر چھوڑ گئے جس کے بعد لوگوں نے اکھٹا ہو کر کے اسے زلہ اسپتال میں بھرتی کرایا ایسے میں سوار یہ اٹھتا ہے کہ ایک طرف تو سرکار ہزاروں کروڑ روپے خرچ کرتی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے نام پر ایک طرف کیمپین چلتا ہے بہت ہوا ناری پر اتیہ چار اب کی بار سمجھ سکتے ہیں آپ کے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا واقعی میں سرکار گمبیر ہے اور جس طرح سے لگاتار ایک ہفتے میں ایک اور نیا معاملہ دیکھنے کو مل گیا مندر کے اندر دشکرم کا اس سے پہلے ایک اور کیس بہت فیمس ہوا تھا کٹوہ کا جو کیس تھا وہ کافی فیمس ہوا تھا لیکن اس میں بیجے پی کے ہی نیتا آروپیوں کو بچانے میں سامنے آگئے تھے آخر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس طرح کے معاملے کب تک سامنے آتے رہیں گے اور کب اس طرح کے معاملوں پر لگام لگائی جائے گی آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی راہے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی راہے میں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیے ہوئے ان لنکس پر جا کر کے آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ